اب بات کریں گے سمندری طوفان ناستا کی جس سے کراچوی تابدین فضا کو جنجوڑ کر رکھ دیا ہے طوفانی ہواوز سے گرات اور کچھے مکانات گر گئے ہیں بدین کے ساحلی علاقوں میں سمندری طوفان کے اثرات نے خوف پھیلا دیا تیز سماوں کے بعد ماہی گیروں نے کشتیا کنارے پر لگا دی ہیں ستر ماہی گیر تحال واپس نہیں آسکے ہیں تفصیلات جانتے ہیں زیرو پوائنٹ پر موجود نمائندہ بولیوز شکیل گھانچی سے بلکل محکمہ موسمیات کی جانب سے بدین کی سائلی پٹی میں طوفان کی پیش کی اطلاع کے بعد یہاں پہ موسم یکسر تبدیل ہوتا جا رہا ہے تیز ہواوں کا سلسلہ یہاں پہ شروع ہو چکا اس وقت میں بدین کے سائلہ کے زیرو پوائنٹ کے مقام پر موجود ہوں یہاں پہ گزشتہ پانس روح سے مسلسل موسلہ دار بارش جاری تھی بارش کی وجہ سے ماہی گیروں کی بستی جو زیرو پوائنٹ کے مقام پر ہے وہ پانی میں ڈوب چکی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ تیز ہواوں کا سلسلہ جاری ہے یہاں پہ بات کی جائے گیرے پانی میں مچھلی کے شکار کے لیے جو ماہی گیر گئے تھے ان کو تحال زلینٹرہ میں نے کسی قسم کی واپسی کی اطلاع نہیں دی گئی مقامی ماہی گروں کے کہنا ہے کہ بیٹ سے زیادہ کشتیوں میں ستر سے زاہد ماہی گیر جو اس وقت بھی گیرے پانی میں مچھلی کے شکار کے لیے گئے ہیں وہ تحال واپس کنارے پر نہیں پہنچے جن ماہی گروں کو اطلاع محصل ہوئی ہے توفان کی وہ کنارے پر پہنچ چکے کشتیاں کنارہ کش کر دیئے یہاں پہ زلینٹرہ کی جانب سے یہاں پہ جو بستی ڈوبی ہے ان کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے تحال کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے ماہی گروں کا کہنا ہے کہ توفان سے قبل انہیں ریلیف کیمپ میں یا کسی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے